ہمارچک کے لئے آرہا ہے اور کوئی دن نہیں چاہتا جب ان چیزوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی پکڑا نہیں جا رہا ہے تو پولیس تو وہ کام کرے گی روکھاں کرے گی نا اور کتنوں کو پکڑے گی ہر مور پہ پولیس کھڑی نہیں ہو سکتی ہر بھر میں ہر بھر میں پولیس تلاشی نہیں لے سکتی تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ کو ختم کرنا ہے جب اس کی مانگ ختم ہو جائے گی تو آپ اپنے اپنے اپنی ہوگی اور مانگ ختم کرنے کا کیا ہے کہ یہ سب ہم سب کا ایک مل کے سنیقت پیاس ہوگا تب یہ مانگ ختم ہو پائے گی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے پریوار میں اپنے بچوں پر نظر رکھنی ہے رجانہ میں بھی ہم نے اسی سبجیکٹ پر امپی صاحب آئی تھے تو میں نشے پہ ہی کہا تھا اور جو میرا تجربہ بولتا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ جتنا میں نے جانا ہے کہ نشے کی گرفت میں آدمی یاد ہو جائے گا جگیا سا کے قارد میں کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا تو جس کے گھر میں یہ دیبیان پچھا ہوگا اگر اس کی عمر 18 ورس سے ادھیک ہے تو کیا ہوگا سرکار اس کے لئے دن کا پرویزن کرتی ہے ابھی لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو 100% بیٹ ریدر میں جو بیٹر میں رہتے ہیں اور ان کو سرکار پانچ لاکھ روپے کا رین دے رہی ہے تو سرکار لوگ سوچیں کہ پانچ لاکھ روپے کا رین دے رہی ہے تو دیبیان ہی دیکھتی ہے تو چل پھر بھی نہیں سکتا وہ پانچ لاکھ روپے واپس کیسے کرے گا مانتے ہیں آپ لوگ اس بات کو تو یہاں پر سرکار کی جو بھاونا اتنی شاندار ہے سرکار چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو رین دے رہے ہیں تو جو بیٹر کیسے رین کا پیسے کو یوٹیلایز کرے گا اب وہ اس بیٹر کو ایک پرکار کی لائیبریٹی بوجھنا سمجھ کر اس کو ایک پرکار کا ایسٹ مانے گا ایسٹ کا مطلب ایک پرکار کی اس کی سمپتی مانے گا تو ہم لوگوں کو یہ چیز بہت ضرور دھیان رکھنا چاہیے کہ جو بھی ہمارے آس پاس میں کوئی بھی دیویاں ہیں ان دیویاں کو ہم لوگ اپنے لوگ مطلب کے اندر تک کامن سرویس سینٹر تک یا کسی بھی آدھارکار بنانے والے جو ہمارے پاک کامن سرویس سینٹر آپ کے سرگڑا میں ہیں اور یہاں ہمارے جو آج کے اتیتھی جو یہاں پر ہیں ہمارے ورشت پت بولتے تھے کہ نشے سے مکت تھی یا یہاں کے لوگ نشے میں سنٹر ہی تو آج ہمارا جتے ہیں پردیش پورا اس تائم نشے میں بلکل اوی طرح سے کلود ماتو کا سنٹر چھوڑے چھوڑے بچے جیسے پہلے ہمارے لوگ کیا بجروں کے لوگ تمبابو پیتے تھے بیڑی پیتے تھے یہ چیزیں پرانی ہو چکے شراب یہ چیزیں آج میں کچھ بھی نہیں جیسے ادھگائی لوگوں نے بولا کہ چٹا آپ آم لوگوں نے شاید ہی نہیں دیکھا ہوگا یہاں جتنے بھی ہم لوگ شاید ہی ایک دو بیکٹیو نے کہیں چٹے پر نظر ماری ہوگیا دیکھا ہوگا تو اس کے بارے میں کوئی بھی ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ یہ ہے کیا تھی آج ادھگیتر لوگوں کو تو افریم کبھی پتا نہیں ہے افریم کی خیتیاں ہمارے بہت پہلے ختم ہو چکی تھی ادھگیتر جتنی میں ہی لائے ہیں یا کوئی بزرگ ہوگی یا پرانہ کوئی لوگ ہوگا وہ افریم کے بارے میں بتا سکتا ہے باقی آج افریم کے بارے بھی شاید ہی جو جتنے لوگ یہاں بیٹے ہیں نہ مانو گا کیونکہ میں نے خود ہی نہیں دیکھی ہے میری عمر اس ٹائم فٹی ہے تو میں نے